موسیقی اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امیر ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں گرمہ گرم دال گچوری اور آلو کی لکھاری کی ریسپی بہت مزیدار بنتی ہے بارش کا موسم ہے تو آپ ضرور دیکھیں بنائیں میں آپ کو بتاتی ہوں انیس کے لئے کیا سمان لیا ہے سب ہے جب بسم اللہ روان ہے میں نے یہ دل دیوی ہے میں نے عادہ کپ دل دیا ہے چھنے کی دل پر بنا رہے ہیں کچوری اس کو آدے ہی انڈے پہ لے پھوکے رکھ دیا تھا میں اس کو سرف سمپل گوائل ہونے کے لئے رکھ رہی ہوں یہ دھو کے رکھ دیا تھا یہ پانی اس میں جائے گا اور مزید میں اس میں ایک کپ اور پانی کر رہیں تو اس کو ہم دل کو ابلنے کے لئے چھولے پہ رکھ دیتے ہیں منے دال تو گوائل ہونے کے لئے ملکا اور ملکاہ ملکا ہے ملکاہ ملکا ہے ملکاہ ملکا ہے میں 2 گلاس پانی 3 گلاس پانی ھلو د 분�ہ ، ٹھالی garantر تھی ساتھ بھی ہیں نالویں ہمیں ہڈی ساتھ بھی ہے ہمیں ہڈی سے کھڑا ودھنیا دی ہے ھلو ہڈی ساتھ واپس میں بھی ہیں ھلوٹی کا محطہ آغاز ہوجائی ہے ھلوٹی میٹھ کھلونگی ھلوٹی کا محطہ بھی ہیں ھلوٹی بھی ہیں ھلوٹی میٹھ ویسے ہی آئے کریں گے جیسے ہی آئے کریں گے اس کا چونہ سلو کریں گے 20 سے 25 منٹ کے لئے 2 دھائی کپ ایسے دھائی کپ 1.5 تیر سپون سال کے شامل کروں گی 4 ٹیویل سپون ایسے ہی آئیل کریں گے اور بس ہم اس کو جو ہے گوننے شروع کریں گے پانی ہمیں اس ساتھ ہی شامل کریں گے بس دارمانے رائیں آلو ملازم ملازم آلو ملازم آلو آلو بیار آلو آل آل ہم لگو بھی کسی بھی اچھا ہے جاکدار اس کا آٹا گوند ہے اس کا آل پرو مزید ہے اچھا سوچے اچھا سوچے لگے اسے 1 دلائیں سوچے رکھیں کو پانچ سے 10-20 منٹ لگیں ہماری ترکاری کے آلو بھی تقریبا ہوتا ہے ہمیں دیکھا لیا ہے اس نمید دیکھے ہمیں اچھا س سوچے ہم نے اس طریقے سے چمچے کے ملت سے چھنکس رہنے دیئے ہیں یہ اپنے بزار سے ترکاری آپ کھاتے ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا تو اس میں ہلکے سے چھنکس بھی رہتے ہیں کچھ جگہوں پر وہ بہت ملدار سے لگتے ہیں کھانے میں تو یہ ہماری ترکاری تو دن ہو گئی ہے اس کو ہم ابھی رکھ دیتے ہیں اب ہم ڈال کی طرف چلتے ہیں دل بھی دیکھیں ہماری چھنے کی جتنی بھی تھی ڈال کی ٹھل کھانی ہوگیں وہ بھی تک میںרך بہتارین کی تمہاری کا رکر ہی ہے جب اٹھا دیکھیں کینچانی کو بہتاری ہی ہے ڈال کی پوچند یاری اپنے کا ہیں 1-4 ھٹیس پون سے کم جانگی ، 1 ھٹیس پون سے کم جائیں گی 1 ھٹیس پون سے زیرے کا جائے گا کچھ بھی نے اچھا سا کچھ دیا ہے کچول میں بھری بہت ہی مزیدار سی لگتی ہے کہ ہماری آلو کی بھی بیٹرین کسیم کی ترکاری جو ہے تیار ہو چکی ہے اور ہماری کچولی بھڑھنے والی دال بھی رڈی ہے اب ہمیں انہیں رکھ دیتے ہیں یہاں پہ اور ہم آتے ہیں اپنے کچولی بنانے کے آٹے کی طرف پہی دیکھیں کتنا اچھا جو ہے یہ سوف سا اور سموز سا ہمارا آٹا ہو چکا ہے اچھا سا ڈھل چکا ہے جتنا ہمیں چاہیے تھا کہ یہ ڈھل جائے اچھا سا ہو گیا ہے نامسا اب ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ ہلکا سا اپنے ہاتھ پہ آپ اوئل لگا لیں گے اور اس کے ہم اس سائز کے پیڑے رکھتے جائیں گے پہلے ان کے آٹے کے پورشنز کر کے ایک پرابر کے رکھ لیں گے پھر اس کے بعد ہم ان کے پیڑے بنائیں گے تو یہ دیکھیں میں نے آٹے کو اس طریقے سا ہاتھ میں پکڑ لیا یوں کر کے اس طرح سے اتنا منگلیوں سے اس کو نکالتی جاریوں بھی اس طریقے سے دوبارہ مائن آٹے کو اپر کر کے اس طرح سے تکہ سا ہماری کچوریاں بنائیں تو اسی دیکھیں کتنا بہترین کسیم کا کچوریاں کو آٹا بنائیں اب انہیں اس کے یوں اس طریقے سے پیڑے بنا بنائیں گے ہم اس کو ہلکا ہلکا سا اس طرح سے اوئل لگا دیں گے تمام اپنے پیڑوں پہ ہم نے آئل لگا کے اور ان کو ہم نے پاند سا سااتھ ننٹ کے لئے دوبارہ کبر کر کے رہنے ہیں ہمیں پیڑوں کو دھل جائیں گے چھوڑی ہو گئے پیڑوں کو 5 سے 7 منٹ ہو چکے ہیں پیڑوں کو ہمارے کے چھوڑی کی آٹیں کو بنی وے لکھے اب ہم اس طریقے سے دھائیں گے پیڑ بس ہم نے یہ دیکھیں کچھ بھی ہم نے اس میں نہیں کرنا اس طریقے سے اس کی کناروں کو دبا لینا ہے سیدنے سے اس کو موٹا رکھنا ہے اس طریقے سے ہم نے یہ دیکھیں مٹھی میں لینے ہے تھوڑی سی کھلیں دال کی اب ہم نے اس کو بند کر لینا ہے بہت زیادہ دال اس میں نہیں ڈلتی ہے بس تھوڑی سی ڈل کے اس کو اچھے طریقے سے پیک کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے کہ بس کہیں سے بھی ڈال نظر نہیں آنے چاہیے اور اس کا اس طرح سے سمودھ سی پیڑے بنا کے ہم رکھ دیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح دوسری کو بنانا ہے سینٹر سے میں نے اس کو تھوڑا سی موتا رکھا ہے تاکہ جب وہ ڈال ڈالے تو وہ اوپر سے سہی رہے اور جب ہم اس کو پیک کر لیں گے دیکھیں میں نے بس تھوڑی سی ڈال ڈالی ہے آپ نے بزار سے کھائی ہوں گی تو اس میں بہت زیادہ ڈال نہیں ہوتی ہے لیکن یہ تھوڑی سی ڈال کے اس سے بہت اچھا سا فلیور آتا ہے باقی سارا اس کی ترکاری کی مزے داری ہوتی ہے اور اچھے پھولی بھی کچوریاں بنتی ہیں بہت اچھے پیڑے بنا کے تھوڑے 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 گیاب سے ہم رکھتے جائیں گے تو یہ دیکھئے میں نے تمام جو ہے پیڑوں میں کچوری کے دال بھر کے رکھ دیا تھا اس کو بھی پانچ منٹ کے لئے کور کر کے رکھ دیا تھا تاکہ اچھے سا ہماری کچوریاں جو ڈال جائیں یہ رکھیں بہت دیکھیں اب کچوری کا پیڑے جو میں نے اپنے رکھ لیا ہے بس اب اس کو ہلکے ہلکے سے ہاتھوں سے تھوڑا سا بڑا کرنا ہے اسے زیادہ ہم اس کو نہیں کریں گے بس اتنا اچھلی بڑا ہوتا جائے اور اس طریقے سے ہم اس کو بس ہاتھوں میں لے کے آہستہ آہستہ سے کڑائی میں اچھا آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ آئل جو ہے آپ کا پوخت تیز گرم نہیں ہونا چاہیے بلکل ہلکے دیل میں آپ نے اس کو ڈالنا ہے تھوڑی دیل میں کچوریاں اوپر آنا شروع ہو جائیں گی بسم اللہ رحمہ 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 کچوریاں ہماری جلنے شروع ہو جائیں گی اس بات کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے یہ دیکھئے بس ہی اس طریقے سے ہم کچوریاں اس کے اندر ڈالتے جائیں گے اپنی اور اس کو ہم سلو چولے پہ چھوڑ دیں گے بس میریم سلو پہ جو ہے تو یہ دیکھئے آہستہ آہستہ سے آہستہ سے ہماری کچوریاں پھولنا شروع ہو گئی ہیں اور یہ اوپر آنا شروع ہو جائیں گی بس جب تک آپ نے ان کو چھیڑنا نہیں ہے بس جب تک یہ پھول کے خود سے اوپر نہ آجائیں پھر ہم ان کو پڑھیں گے تو یہ دیکھئے کچوریاں ہماری اوپر آ چکی ہیں اب اس پوائنٹ پہ میں ان کو اس طریقے سے پلڑ دوں گی بس ہم نے ان کو جو ہے میڈیم سلو پہ ہی بنانا ہے تاکہ جو یہ اچھے سے ان کا کلر آجائے اور یہ کچھی نہ رہے وہ اچھے طریقے سے اندر تک ہماری کچوریاں بہترین کسن کی پکے تیار ہو جائیں یہ دیکھئے بہترین سی ہماری کیسی اچھے پھولی پھولی سی اور کتنا خوبصورت کلر کی کچوریاں بن کے تیار ہوئی ہیں بس اب میں ان کو چھانی پہ رکھ لوں گی تاکہ ان کا جو ایکسٹر آل رہے وہ نکل جائے تو یہ دیکھئے ہماری تمام ڈال کی کچوریاں تیار ہو گئی ہیں بہترین بنتی ہیں یہ دیکھئے آپ بھی بنائیں یہ دیکھئے کتنی بہترین سی ہماری کچوریاں کو نظر آلی ہوگی بہترین قسم کی تو آپ بھی بنائیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اپنے دیر سارے خیال رکھیں اللہ حافظ